پیارے بچوں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ سمندر کی کنارے ایک درخت تھا جس پر ایک چڑیا نے گوصلہ بنایا ہوا تھا ایک دن تیز ہوا چلی تو چڑیا کا بچہ سمندر میں گر گیا چڑیا بچے کو نکالنے لگی تو اس کے پر گیلے ہو گئے اور وہ لڑکھڑا گئی اس نے سمندر کی لہروں سے کہا اپنی لہروں سے میرا بچہ باہر پھیک دے لیکن سمندر نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا چڑیا بولی دیکھ میں تیرا سارا پانی پی جاؤں گی تجھے ریگستان بنا دوں گی سمندر نے اپنے غرور میں گرج کر کہا اے پرندے میں چاہوں تو دنیا کو غرق کر دوں تو میرا کیا بگاڑ سکتی ہے چڑیا نے یہ سنا تو بولی چل پھر خوشک ہونے کے لیے تیار ہو جا یہ کہہ کر اس نے سمندر سے پانی کا ایک گھوٹ بڑا اور اڑ کر درخت پر بیٹھ گئی پھر آئی گھون بڑا پھر درخت پر جا بیٹھی یہی عمل اس نے کہیں بار کیا تو سمندر گبرا کے بولا پاگل ہو گئی ہے کیا کیوں مجھے ختم کرنی لگی ہے مگر چڑیا اپنی دن میں یہ عمل دہراتی رہی ابھی اس نے صرف بیس پچیس بار ہی پانی کے گھوٹ پیئے ہوں گے کہ سمندر نے ایک زور کی لہر ماری اور چڑیا کے بچے کو سمندر سے باہر پھیک دیا اس چڑیا نے سمندر کا شکریہ ادا کیا اور اپنے بچے کو لے کر وہاں سے چلی گئی درخت جو کافی دیر سے سب کچھ دیکھ رہا تھا وہ سمندر سے بولا اے طاقت کے باٹشاہ تو جو ساری دنیا کو پل بر میں غرق کر سکتا ہے اس کمزور سی چڑیا سے ڈر گیا یہ بات کچھ میری سمجھ میں نہیں آئی وہ سمندر بولا تو کیا سمجھتا ہے میں دتدے ایک پل میں اکھار سکتا ہوں ایک پل میں غرق کر سکتا ہوں اس چڑیا سے ڈروں گا ایسا نہیں ہے دراصل میں تو ایک ماں سے ڈرا ہوں ماں کے جذبے سے ڈرا ہوں ایک ماں کے سامنے تو عرش بھی ہل جاتا ہے تو میری کیا مجال جس طرح وہ مجھے پی رہی تھی مجھے لگا کہ وہ مجھے ریگستان بنا ہی دے گی پیارے بچوں دیکھا آپ نے ایک چڑیا کو وہ کیسے اپنے بچوں کے لیے سمندر سے لڑ پڑی وہ کہنے کو تو چڑیا ہے لیکن مامتہ کا جذبہ رکھتی ہے اس میں بھی کوٹ کوٹ کر بھرا ہے اور سب ماں کو اپنے بچے ایسے ہی عزیز ہوتے ہیں آپ کی ماں بھی آپ سے بہت پیار کرتی ہوگی آپ کی ذرا سی تکلیف دکھ پر پریشان ہو جاتی ہوگی ہے نا اور ایک بات ویڈیو کو کمپلیٹ ووچ کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ایک جنگل میں دو دوست روس کی طرح کام تلاش کرنے میں جنگل کی طرف جا رہے تھے ان کی دوستی اتنی گہری تھی کہ ان کی دوستی کی مثالیں دی جاتی تھی ان میں سے ایک ماسوم تھا اور ایک تھوڑا تیز اور ترار تھا وہ ماسوم چڑیا اپنے دوست سے کہتی ہے دوست مجھے آج کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ کچھ اچھا ہونے والا ہے وہ کوا بولتا ہے واقعی ٹونی مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے جیسے آج ہمیں کوئی چھپی ہوئی دولت یا گھڑا ہوا خزانہ ملے گا کچھ دور چلنے کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ ایک لاچار بھوری مورنی کچھ لکڑیاں اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے لیکن اس سے اٹھایا نہیں جا رہا وہ دونوں وہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں مورنی بولتی ہے بیٹا کیا تم یہ اٹھانے میں میری مدد کروگے میری ہڈیوں میں اتنی جان نہیں رہی کہ میں انہیں اٹھا دوں ماسوم چڑیا کہتی ہے دوست ہمیں اس بڑیا کی مدد کرنی چاہیے وہ کوا بولتا ہے ارے نہیں نہیں بھئی میرے پاس اتنا ٹائم نہیں اتنا فضول کام کرنے کا کیا پتہ آگے کوئی امیر سیٹ آ رہا ہو جس کا سامان اٹھانے میں ہمیں وہ بہت ساری دھن دولت دے اس بڑیا مورنی کی مدد کرنے کی وجہ سے کہیں وہ دولت ہمارے ہاتھ سے نکل نہ جائے اور ویسے بھی یہ ہمیں کیا دے گی یہ تو خود بکھاری سے لگ رہی ہے میں تو چلا اپنے رستے تم ہی کرو اپنا وقت برباد اور وہ کوا وہاں سے چلا گیا اور وہ چڑیا اس کی مدد کرنے لگی اور بوری کاکی کو اس کی جوپڑی کی طرف چھوڑ آئی شکریہ بیٹا تم جیتے رہو اور بہت خوش رہو تم نے میری اتنی مدد کی لیکن میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں لیکن ہاں اس میپ میں ایک بہت بڑا خزانہ ہے تم اسے کھوج لینا نہیں مورنی اما مجھے کچھ نہیں چاہیے لیکن آپ اتنے پیار سے مجھے کاغذ بھی دیں گی تو وہ بھی مجھے منظور ہوگا اور پھر کچھ دور چلنے کے بعد کواہ ہاتھ میں بہت سارا پیسہ لے کر آیا اور بولا آ گئے تم نیک دل انسان یہ دیکھو مجھے ایک امیر سید کی مدد کرنے پر کتنے سارے پیسے ملے ہیں اور تمہیں کیا ملا کواہ نے میت دیکھا تو تھوڑا ہوشیار ہو گیا وہ سامجھ گیا کہ چڑیا کو پتا ہی نہ چلے کہ وہ خزانے کا نقشہ ہے وہ دیکھتے ہی بہت حیران ہوا اور پھر چڑیا کو سب بتایا دونوں دوست خزانے کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں اور آخر دون لیتے ہیں اور ایک بڑا خزانہ ہاتھ لگ گیا وہ کواہ بولا چلو اب اس کے دو حصے کر لیتے ہیں چڑا مان گیا اور دو حصوں میں بانٹ دیا پھر کچھ دور جانے پر وہ دونوں تھک بھی بہت گئے تھے اور بھوک بھی بہت لگی تھی ایک کنے درخت کے نیچے وہ دونوں اس کی چھاؤں میں آرام کرنے لگے اچانک کواہ کی آنکھ کھل گئی اور اس کے دل میں لالچ آ گیا آج تو بڑا فائدہ ہو گیا ہے بیٹھے بٹھائے اتنا بڑا خزانہ ہاتھ لگ گیا بڑیا کی مدد کی چڑے نے اور فائدہ ہوا کواہ کو ہا 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 یہ تو سو رہا ہے ایک کام کرتا ہوں کیوں نہ اس خزانے کو میں پورا ہی لے لیتا ہوں مجھے بہت فائدہ ہوگا اور اس سے اچھا موقع مجھے نہیں ملے گا اور پھر کواہ اپنے دوست کو دھوکہ دیتے ہوئے وہ خزانہ چرا کر وہاں سے بھاگنے لگتا ہے لیکن کچھ فاصلے پر کیا دیکھتا ہے اس خزانے کی جگہ پتھر ہے وہ واپس جا کر چڑے کو اٹھاتا ہے ارے چڑے اٹھو یہ دیکھو یہ دیکھو لگتا ہے اس بڑیا نے تمہارے ساتھ کوئی گھنڈہ مزا کیا ہے دیکھو تو صحیح وہ چڑا بھی یہ دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے اور فوراں وہ بھوری مورنی بھی آ جاتی ہے اور بولتی ہے میرے پیارے بچے تمہارا دوست تم سے جود بول رہا ہے خزانہ اسی کی وجہ سے پتھر بنا ہے تمہارے دوست نے تمہیں دھوکہ دیا وہ سب خزانہ اکیلے لے کر بھاگ رہا تھا اور راستے میں ہی وہ پتھر ہو گیا اور اس نے واپسی پکڑی اور یہ کہانی بنائی مجھے ماف کر دو ارے چڑے مجھے ماف کر دو میرے دل میں لالا چا گیا تھا میں نے تمہارا خزانہ برباد کر دیا اس قوے کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے اور وہ بھوری مورنی وہاں سے غائب ہو جاتی ہے اور ایک آواز آتی ہے ارے چڑے بیٹا تم نے اپنے دوست کو ماف کر دیا تمہارا دل دیکھ کر میں اس پتھر کو پھر خزانے میں بدل رہی ہوں اور وہاں دوبارہ خزانہ آ جاتا ہے اب ہم اس خزانے کو دوبارہ آدھا آدھا بانٹ لیتے ہیں نہیں ایسی غلطی مت کرنا میرا تمہارے خزانے پر کوئی حق نہیں یہ تمہارا خزانہ ہے اور مجھے دکھ ہے کہ میں نے اس بڑیا مورنی کا بھی اکمان کیا اور میرے پاس تمہارے جیسا دوست ہے اور وہی میرے لیے سب سے بڑا خزانہ ہے ٹھیک ہے دوست جیسے تمہاری مرضی اور دونوں گھر کی طرف نکل جاتے ہیں